عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس ٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور میں ہوں محمد امین ہم آپ کو اپنی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے باؤنڈری کمانڈ کے بارے میں ریجن کمانڈ کے بارے میں اور اس کے بعد وائپس اٹھ کے بارے میں ڈراؤ کے مینی میں جا کر یہاں نیچے ایک کمانڈ ہے باؤنڈری کی اس کے بعد ہے ریجن اور اس کے بعد ہے بائی پاؤس ان تینوں کمانڈز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتی ہیں اور یہ کہاں پر یوز ہوتی ہیں تو چلیں اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک کچھ لائن لگا لیتا ہوں میں نے لائن کی کمانڈی ہے اور یہاں سے میں کچھ لائن لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا پاؤں یہ لائن میں نے یہاں پر ڈراؤ کر لی ہے میں ٹرم کی کمانڈ لے کر یہ والی جو لائن ہے اس کو ٹرم کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور لائن لگا لیتا ہوں ایک اور یہاں پر کوئی بھی اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں ایک چھوٹا میں نے ریکٹینگل بنایا ہے اور ایک بڑا ریکٹینگل بنایا ہے اب ہمارے پاس باؤنڈری کی کمانڈ کیا کرتی ہے یو سی لکھ کے منٹر کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس یو سی ایس ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یو سی ایس اتنوار سٹنگ پہ جائیں اور یہاں سے ڈسپلی ایڈ یو سی ایس اوریجن پوائنٹ کر دیں تو یہ وہاں پر اوریجن پوائنٹ پہ رک جائے گا وہاں پر لاک ہو جائے گا یہ ہمارے پاس دو میں نے ریکٹینگل بنائی ہیں یہ علیدہ علیدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ڈبا ٹائپ بن جائیں ایک ریکٹینگل پورا ریکٹینگل بن جائے تو اس کے لئے میں باؤنڈری کی کمانڈ لیتا ہوں باؤنڈری کی کمانڈ لینے کے لئے میں ڈراؤ مینیو میں جا کر یہاں سے باؤنڈری کی کمانڈ لے سکتا ہوں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بی او لکھ کر اپنی کمانڈ پرامل کیوں پر انٹر کریں تو ہمارے سامنے ایک ڈائر آگ باکس ہو پون ہوتا ہے اس میں ہم یہاں سے پک پوائنٹ جتنے بھی ہمارے پاس اس کے اندر سائٹنگز ہیں یہ پولی لائن ہے اور ریجن ہے ریجن اور پولی لائن کے بارے میں میں آپ کو فرق بھی بتاؤں گا دونوں کا کام تو ایک ہی ہے لیکن میں فرق کیا ہے یہاں سے اس کو پولی لائن ہی رہنے دیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس جس کرنٹ ویو کے اندر ہیں ہم اسی ویو میں اگر رہے گا کام کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم ایک نیو ویو بنانا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فیلحال ہم کرنٹ ویو کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کام کو کریں گے یہاں سے ہم پک پوائنٹ کے اوپر کلک کریں گے پک پوائنٹ کے اوپر جو ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے میسج آتا ہے پک انٹرنل پوائنٹ کوئی ایک پوائنٹ کلک کریں اب دیکھیں اس نے چاروں کے چاروں لائنوں کو آٹومیٹکلی سیلیکٹ کر لیا یاد رکھئے کہ جب بھی یہ لائن کہیں سے جڑی ہوئی نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس اس کو باؤنٹری کو نہیں لے گا اب میں اس کو پر رائٹ بٹن کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھتے ہیں ساری لائن برابر ہو چکی ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں ایک لائن لیتے ہیں یہاں سے میں ایک لائن لیتا ہوں ایسے لائن لگا لیتا ہوں ایک اس طرح سے لائن لگا لیتا ہوں ایک ایسے لائن لگا لیتا ہوں اور ایک اس طرح سے لائن لگا لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ لائن جڑی ہوئی نہیں ہے تو اس کے لئے میں بی او لکھ کر انٹر کروں گا اور یہاں پر پک پوائنٹ اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کہتا ہے ویلڈ ہیچ باؤنڈری ناٹ پونٹ کیوں کہ ہمارے پاس یہ لائن جڑی ہوئی نہیں جب ہمارے پاس یہ لائن اس کو میں ایکسٹینڈ کر کے اس لائن کو اوپر کی طرف جوڑ دیتا ہوں اب یہ جڑ گئی ہے اب میں باؤنڈری کی کمانڈ دوں گا تو پک پوائنٹ لیں اور ہمارے پاس دیکھیں تو یہ ایک باؤنڈری بن گئی ہے اب ہمارے پاس ریجن کی کمانڈ بھی باؤنڈری جیسا ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہم باؤنڈری اس کی ریجن کی کمانڈ کو سیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے اندر فرق چیک کریں گے ریجن کی اوپر میں سلیکٹ کروں گا تو اب کہتا ہے سلیکٹ آبجکٹ آبجکٹ کو سلیکٹ کریں اس کو سلیکٹ کریں اس کو سلیکٹ کیا سب لائن کو سلیکٹ کیا تو اب دیکھیں اس نے وہی کام کیا باؤنڈری والا کہ اس نے ساری لائنز کو ایک جگہ پہ جوڑ دیا اب ان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر اس میں یہ ہمارے پاس نیچے اس کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ نہیں بنتا لیکن ہمارے پاس جب ہم ریجن کرتے ہیں تو اس میں سرفیس بن جاتا ہے کس طرح سے یہ ہمیں 3D میں جا کر چیک کرنا ہوگا یہاں سے میں ویو میں جا کر یہاں سے 3D ویو میں جا کر یہاں اس کو آئیسومیٹرک کرتا ہوں آئیسومیٹرک کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے ویو میں جاتا ہوں اور اس کو ویجل اسٹرائل میں جا کر یہاں سے کنسپچل کرتا ہوں اب میں نے کنسپچل کیا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ والا جو جس کو ہم نے باؤنڈری کیا تھا اس کو ختم کرتے ہیں یہ جس کو ہم نے باؤنڈری اب یہ ٹاپ والی لائن جو ہے جو اس کے نیچے لائنز آئی تھیں وہ لائنز آ رہی ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ باؤنڈری یہ لائن اس کا تو سرفیس نہیں ہے لیکن اس کا سرفیس بن گیا ہے تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کام دونوں کے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں لائنز جو ہیں وہ دونوں کمار جو ہیں وہ آبجیکٹ کو ایک جگہ کرتی ہیں لیکن اس کے اندر یہ سرفیس بن جاتا ہے اور اس کے اندر سرفیس نہیں بنتا ان دونوں میں فرق یہ ہے دوبارہ سے ہم 3D view میں جا کر یہاں سے اس کو ٹاپ یو کر دیتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ سے ویجیل اسٹائل میں سے ٹوڈی پائر فریم کر دیتے ہیں فیلحال ہم ٹوڈی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں ٹوڈی کے اندر رہے تو ہم کام کریں گے تو ان دونوں کو ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ابلی کمانڈ ہے ڈراؤ کے اندر وہ ہے وائپ اوٹ اب وائپ اوٹ کیا ہے وائپ اوٹ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس कسی بھی کوئی اوبجیکٹ ہے ہم اس کی کوپیز بنا سکتے ہیں اس کی اوپر ہم لائن لگا کر اس کو بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایک ایمیج ہے کوئی پھول ہے ہم اس کا اسکیچ بنانا چاہیں یا کوئی موٹر کار ہے یا کوئی گاڑی ہے اس کا کچھ اسکیچ بنانا چاہیں تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے کوئی لے لیتا ہوں کوئی بھی ایمیج یہاں سے جا کر میں کسی بھی ہاں سے image ایک لے لیتا ہوں اس کے اوپر کلک کروں گا insert کی menu میں جا کر اور یہاں سے جاؤں گا جی desktop پہ جاتے ہیں desktop پہ جا کر یہاں سے کوئی image یہ میرے پاس کچھ car کی image پڑی ہے یہ image یہ والی image لے لیں یہ image لے لیتے ہیں اس کو open کر لیتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں ok کر کے اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ car ہے ہمارے سامنے یہ آگئی ہے اب اس کو میں میں اس کا ایک اسکیچ سا بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا وائپ اوپ ہوں جاؤں گا اب یہاں سے میں کہیں سے بھی سٹارٹ اس کی اوپر کلک کیا اب جون ہی میں نے کلک کیا اب دیکھیں تو اس کی اوپر یہ ایک جون جون میں کلک کرتا جاؤں گا یہ اس کا ایک اسکیچ ٹائپ سا بنتا جائے گا یہ تو گول ہے ہم اس کو صرف اسکیچ سا بنا کر اس کو یہاں سے نکال لیتے ہیں کلک کرتا جاؤں گا یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا ہم کسی بھی اوبجکٹ کا ایسے وائپ آؤٹ کے ذریعے اس کا سکیچ نکال سکتے ہیں آپ کو کوئی پھول چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے جس کا آپ اس ٹائپ کا سکیچ ٹائپ سے نکالنا چاہتے ہیں اس کی لائنز کے ذریعے لائنز دگاگر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں جتنا نزدیک نزدیک سے آپ اس کو کریں گے اس کا ریزلٹ بہتر سے بہتر آئے گا اور جتنا دور دور سے کریں گے اس کا ریزلٹ اتنا ہی صحیح نہیں آئے گا اس کو اپر کلک کرنے کے بعد آپ انٹر کریں گے اور اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اس کی اوپر ایک اسکیچ سا بن گیا آپ اس کو یہاں سے کریں موو اس کو میں سلیکٹ کیا اور اس کو کر رہا ہوں یہاں سے اٹھا کے موو تو آپ دیکھیں ہمارے پاس وہ ایمیز بن گیا اور ایمیز کا ایک اسکیچ سا بن گیا اس طرح سے ہم کسی بھی اوبجکٹ کا ایمیز بنا سکتے ہیں اس کا ایک سا بنا سکتے ہیں چاہے ہمارے پاس کوئی پھول ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس کا بنا سکتے ہیں یہ تو میں نے جسٹ آپ کو اسے کھانے کے لیے جلدی جلدی سے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو میں نے جلدی جلدی سے اس کو لگایا آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ محنت سے آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی کلاس جس میں ہم نے سیکھا باؤنڈری ریجن اور وائپ آؤٹ کہ وائپ آؤٹ کیا کام کرتا ہے ریجن کا کیا کام ہے اور باؤنڈری کا کیا کام ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہے اور پسند آئی ہے تو کانڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہرشتے کا خیال رکھئے گا اللہ نہگبان